بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر مکمل ریسرچ کے بعد اس تیارے کو جے ٹونٹی کا نام دیا گیا اور اسی وجہ سے جے ٹونٹی تیارے کو ایسیو تھٹی تھری کی کافی بھی کہا جاتا ہے اس تیارے پر مکمل طور پر چینی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جے ففٹین کے منصرے عام پر آنے کے بعد روس اور چین میں اختلافات بھی پیدا ہوئے اور روس نے الزام لگایا کہ چین نے روسی ٹیکنولوجی کو چوری کیا اور روسی تیارے ایسیو ٹونٹی سیون اور ایسیو تھٹی تھری کی بیس پر جے ففٹین کو ڈیویلپ کیا دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے چین اور روس کے ماں بین ایک ایگریمٹ کے تحت روسی تیارے ایسیو ٹونٹی سیون کو جے الیون کے نام سے روسی انجن اور روسی ٹیکنولوجی کے تحت چین میں بنایا گیا جے الیون بی کے منصرے عام پر آنے کے بعد اس ایگریمٹ کو بھی منصوب کر دیا گیا اور اس کے بعد چین نے جے ففٹین تیارے پر بقاعدہ کام کا آگاز کیا آج کی ویڈیو میں ہم اس تیارے کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تیارہ کن کن خصوصیات کا حمل ہے اور دنیا اسے فلائنگ شارک کے نام سے کیوں پکاتی ہے دوستو جے ففٹین پروگرام پر دو ہزار چھے میں بقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ جے ففٹین پروگرام چین کے لیے کسی چیلنج سے کام نہیں تھا امریکہ اور یورپ بھی اس بات سے باخبر تھی کہ چین ملکی سطح پر ایک ٹوین انجن تیارے پر کام کر رہا ہے لیکن امریکہ اور یورپی ممالک کو اس بات کا یقین تھا کہ چین امریکی یورپی اور اسرائیلی تیاروں کے ہمبلہ کوئی تیارہ نہیں بنا سکے گا لیکن پھر جب چین نے ملکی سطح پر نہ صرف جے ففٹین تیارے کو بنایا بلکہ ایسیو تھرٹی تھری سے بھی زیادہ بہترین تیارہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور بعد میں انہی ممالک نے اس تیارے کی حیثیت کو بھی تسلیم کیا کہ جے ففٹین ایسیو تھرٹی تھری سے بھی زیادہ بہتر تیارہ ہے ناظرین اگرامی تیس آگاست دو ہزار نو کو اس تیارے نے اپنی پہلی اڑان بھری اور دو ہزار تیرہ میں اسے سروز میں شامل کر لیا گیا اس تیارے کے اب تک پچیس یونٹ بنایا جا چکے ہیں چائنیز ائر فورس اور چائنی نیوی اس تیارے کو آپریٹ کرتی ہے اس تیارے کو شنگ یان ائر کرافٹ کارپوریشن نے مینی فیکچر اور ڈیزائن کیا جبکہ اس کی فی یونٹ کاسٹ ایک سٹھ ملین یو ایس ڈالر بتائی جاتی ہے دوستو اس تیارے کے چار مختلف وریٹ جن میں جے ففٹین سنگل سیٹ جے ففٹین بی اور اس کا اپڈیٹ وریٹ جے ففٹین ڈول سیٹ اور جے ففٹین ڈی اس تیارے کا سب سے ایڈوانس وریٹ ہے اگر ہم اس تیارے کی جرنل ڈسکرپشن کی بات کریں تو اس تیارے کی لمبائی 21.9 میٹر چڑائی 14.7 میٹر اور انچائی 5.92 میٹر اور ونگ ایریا تقریباً 62.4 میٹر اسکوائر ہے اس ڈائی میٹر کے ساتھ یہ تیارہ سائز میں ایس یو 33 سے ذرا چھوٹا ہے اس طرح جے ففٹین کا ایمٹی ویٹ 17.500 کلو گرام لوڈڈ ویٹ 23.000 کلو گرام اور میکسیمم ٹیک آف ویٹ 33.500 کلو گرام ہے دوستو چائنیز تیاروں پر سب سے زیادہ تنقید بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تیارہ بھارت کے سب سے ایڈوانس وائٹر جیٹ رافیل سے بھی 9000 کلو گرام زیادہ ویٹ کیری کر سکتا ہے دوستو اگر آپ ان دونوں تیاروں کا کمپیریزن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اب بات کرتے ہیں اس تیارے میں لگے انچنز کی تو اس تیارے میں دو چائنیز ساکتہ و ایس ٹین آفٹر برننگ ٹربو فین انچن کا استعمال کیا گیا ہے جن کا میکس آفٹر برن تھرسٹ 132 کلو نیوٹن اگر اس تیارے کی سپیڈ اور سروس سیلنگ اور رینج کی بات کریں یعنی یہ تیارہ 2940 کلو میٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ تیارہ 20,000 میٹر یعنی 66,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے یہ 15 کی کمبیٹ رینج 15,000 کلو میٹر اور اس تیارے کی میکسیمم رینج 3500 کلو میٹر ہے اگر اس تیارے میں لگے ہتھیاروں کی بات کریں تو اس میں 30 ایم ایم کی ایک گن کا استعمال کیا گیا ہے جس میں 150 رونڈ مجود ہیں اس طرح اس تیارے میں 12 ہارڈ پوائنٹ بھی لگائے گئے جن میں چینی ساکتہ PL9, PL12 اور PL15 یا پھر روسی ساکتہ R73 اور R77 جیسے A2 میزائلوں کو لگایا جا سکتا ہے اس تیارے کو مختلف بمب اور راکٹوں کے علاوہ KH21, WJ62 اور WJ91 جیسے انٹی شپ میزائلوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ J15 کو روسی FU33 کی بھی کاپی کہا جاتا ہے اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے لیکن FU33 کی کاپی سمجھا جانے والا یہ چینیز تیارہ پیڈ اور سروس سیلنگ میں FU33 سے بہت زیادہ آگے ہے جبکہ پاور اور ویٹ کری کرنے میں بھی J15 FU33 کے ہمپلا ہے اس کے علاوہ یہ تیارہ امریکن F35 کے ہمپلا ہے اور اگر ہم کہیں کہ سپیڈ میں یہ F35 سے بھی زیادہ سپیڈ کا حامل تیارہ ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی اور انہی خصوصیات کی وجہ سے چین کے برطرین مخالف بھی اس تیارے کو فلائن شارک کے نام سے جانتے ہیں دوستو اس تیارے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاک آرمی زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اللہ نگے بان